بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غلام محمد ادر بات کر رہا ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نئی رائے کاش کر بھائیو آج ہم آپ سے بات کریں گے رایا کی کاش کے حوالے سے اس وقت کیونکہ جو اکتوبر کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے اور کسان بھائی جو ہیں وہ رایا یا کینولا کو کاش کرنے کا جو پلان ہے وہ بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس میں جو اہم بات ہے جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کیونکہ اس وقت گرمی کی شدت کافی زیادہ چل رہی ہے اگر آپ اس وقت یہ ستمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر کے شروع میں اگر رایا کو کاش کریں گے تو ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو رایا ہے وہ پہلی بات تو اگے گا نہیں اگر اگائے گا تو زیادہ ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے وہ جل جائے گا آپ کی فصل خراب ہو جائے گی اور جو کسان پہلے ہی اتنی پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہے تو مزید آپ کا نقصان ہو جائے گا تو اس سلدرے میں کوئی آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی کہ آج پانچ اکتوبر ہے چھے اکتوبر ہے آپ نے وہ ٹائم نہیں دیکھنا آپ نے ٹمپریچر دیکھنا ہے جیسے ہی گرمی کی شدت کم ہو جائے ٹمپریچر کم ہو جائے اس وقت آپ نے رایا کو کاش کرنا ہے رایا کو کاش کرنے کے جون سے طریقے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے زمین کو رونی چھوڑ دینی ہے اور جب اس کا وطر آ جائے زمین کا اس کے بعد تو آپ نے چھٹے کے ذریعے رایا کو کاش کر دینا ہے اور ایک جو اہم بات ہے وہ آپ نے اس کو تیز وطر میں کاش کرنا ہے اور دوسرا جو طریقہ ہے جس کے بارے میں زیادہ میرا تجربہ ہے کہ رایا کا جو اگاؤ ہے اس طریقے میں بہت اچھا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ زمین کو تیار کریں زمین کو تیار کرنے کے بعد سواگہ لگائیں سواگہ لگانے کے بعد اس میں پانی چھوڑ دیں جب زمین میں پانی مکمل ہو جائے اس کے بعد اس میں رایا کا آپ چھٹا کر دیں گے اس چھٹا کرنے سے آپ کی جو جرمی نیشن ہے وہ نائنٹی پرسینٹ سے ہنٹر پرسینٹ ہوگی لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ نے ٹیمپریچر کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے جیسے ہی ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے گرمی کی شیدت کام ہو آپ نے رایا کو کاش کر دینا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رزق میں برکت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا حمین آثر ہو